سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عورتیں گھر پر تراوی کی نماز کیسے پڑھیں یہ جو تراوی کے نماز ہے جس طرح مردوں کے لئے پڑھنا ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لئے بھی اس نماز کا پڑھنا لازمی ہے اب کافی ساری خواتین اس غلط فہمے کا شکار ہوتی ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تراوی کے نماز ہے یہ صرف مردوں کے لئے ہی پڑھنا ضروری ہے عورتوں کے لئے اس نماز کو پڑھنا لازمی نہیں ہے جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یاد رکھیے تراوی کے نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے مرد بھی اس نماز کو پڑھیں گے اور عورتوں کے لئے بھی اس نماز کا احتمام کرنا ضروری ہے اگر خواتین بھی اس نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہگار ہوں گی گناہ ملے گا اس لئے خواتین کو بھی اس نماز کا ضرور احتمام کرنا چاہیے اب مسالہ یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ تو مساجد میں چلے جاتے ہیں جہاں پر باقاعدہ تراوی کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقہ سے پڑھیں اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس نماز کی نیت کیسے کریں اور پھر اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں آج آپ کو مکمل اور آسان طریقہ تراوی کی نماز پڑھنے کا بتانے لگے ہیں انشاءاللہ کوئی امید ہے کہ بلکل آسان لفظوں میں آپ تراوی کے نماز کا طریقہ سیکھ پائیں گی دیکھیں سب سے پہلے تو عشاء کے چار فرض پڑھیں عشاء کی نماز چار فرض پڑھ لینے کے بعد پھر دو رکعات سنتِ مؤکدہ ادا کریں اس کے بعد وطر نہیں پڑھیں بلکہ بیس رکعات تراوی کی نماز ادا کریں پھر بیس رکعات تراوی کی نماز ادا کر لینے کے بعد فطر پڑھیں کیا سنا کہ چار فرض پڑھ لیے دو سنتِ مؤکدہ بھی پڑھ لیں اس کے بعد پھر بیس رکعات پڑھیں اور پھر وہ بیس رکعات جو ہے دو دو رکعات کر کے پڑھیں یعنی دو رکعات پڑھ کے سلام پھیر دیں پھر اس کے بعد اور دو رکعات پڑھ لیں اسی طریقہ سے ہی دو دو رکعات کر کے تراوی کی نماز ادا کریں لیکن اگر آپ چار رکعات اکٹھے پڑھنا چاہتی ہیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے نماز تو ہو جائے گی مگر افصل طریقہ جو ہے وہ دو دو رکعات کر کے پڑھنے کا ہی ہے اب دو دو رکعات کر کے پڑھ رہی ہیں یا چار چار تو ہر چار رکعات کے بعد تراوی کی جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے وہ کونسی دعا ہے وہ ہے سبحان دل ملک والمرکوت سبحان دل عزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت صبح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اس دعا کو پڑھیں گے یہ دعا آپ کو کیلنڈر پر بھی لکھی ہوئی مل جائے گی یا پھر گوگر پر سرچ کر کے اس دعا کو یاد کر سکتے ہیں اگر زبانی نہیں آتی تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ہر چار رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں اگر یہ دعا نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ خاص نہیں ہے کہ یہی دعا ہی پڑھنی ہے کوئی بھی دعا جو آپ کو یاد ہے وہی پڑھ لیں اگر کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے تو پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفراللہ پڑھ لیں یعنی اگر دعا نہیں آتی تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیں استغفراللہ کی تسبیح پڑھ لیں جو بھی دعا آتی ہے وہی پڑھ لیں اب ہر چار رکعات کے بعد دعا پڑھیں گی اگر یہ ترابی والی دعا آئے تو بہتر ہے لیکن اگر نہ آئے تو پھر کوئی سی بھی دعا کوئی ذکر یا تسبیح پڑھ سکتے ہیں یعنی ہر چار چار رکعات کے بعد اس طرح کے دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی بیس رکعات پھر اسی طریقہ سے ہی مکمل کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان بیس رکعاتوں میں ہم نے کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں تو اس حوالے سے یاد رہے کہ نماز ترابی کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صورتیں پڑھیں گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں بلکہ جتنا بھی قرآن پاک آپ کو یاد ہے کوئی رکوع آتے ہیں کوئی صورتیں یاد ہیں دس صورتیں یاد ہیں تو دس پڑھ لیں پانچ آتی ہیں تو پانچ پڑھ لیں چھے صورتیں یاد ہیں تو چھے پڑھ لیں جب وہ چھے صورتیں ختم ہو جائیں ابھی نماز ترابی باقی ہے تو پھر سے ان کو ریپیٹ کر لیں پھر بھی ترابی کے نماز باقی ہے تو دوسری بار ریپیٹ کر لیں اسی طریقے سے جو صورتیں آپ کو آتی ہیں ان کو پڑھتی جائیں اور بیس رکعات ترابی کے نماز ادا کر لیں اگر آپ کو صرف چار صورتیں ہی آتی ہیں یعنی چار کل آتے ہیں تو تب بھی آپ پولی نماز بلکل ایزی وے سے ادا کر سکتی ہیں یعنی دو رکعاتوں میں دو کل پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوسری دو رکعاتوں میں دوسرے دو کل پڑھ لیں تو اس طریقے سے چار رکعات بھی ہو جائیں گی اور چار کل بھی ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ سے انہی صورتوں کو ریپیٹ کر لیں اس طریقے سے چار چار رکعات کر کے آپ اپنی نماز مکمل کر سکتی ہیں لیکن اگر کسی کو دو صورتیں ہی یاد ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا صرف دو صورتیں ہی یاد ہیں تو وہ دو صورتوں کے ساتھ بھی اپنی نماز مکمل کر سکتی ہیں یعنی ایک صورت ایک رکعات میں اور دوسری صورت دوسری رکعات میں مگر اس میں ترطیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پہلے والی صورت بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی کو پہلے نہیں پڑھنا یعنی جس صورت کا قرآن میں پہلے نمبر ہے اس کو پہلے رکعات میں پڑھ لیں اور جس کا بعد میں ہے اس کو پھر دوسری رکعات میں پڑھ لیں اس طریقے سے آپ کی دو رکعاتیں ہو جائیں گی اور پھر دوبارہ انہی دو صورتوں کو اگلی دو رکعاتوں میں پڑھ لیں اس طریقہ سے آپ بیس رکعت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اب آخری بات سمجھئے اگر کسی کو صرف ایک صورت ہی یاد ہے یعنی صرف صورہ اخلاص اُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ یاد ہے اگر یہی صورت آتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں آتی تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اب اسی صورت کو ہی آپ بار بار ہر رکعت میں دہراتے جائیں اور پھر اپنی بیس رکعت تراوی کی نماز ادا کر لیں آپ کی نماز تراوی درست ادا ہو جائے گی یعنی صرف ایک صورت یاد ہے تو تب بھی آپ اسی طریقے سے ہی ہر رکعت میں وہی صورت پڑھتے جائیں اور اپنی نماز مکمل کر لیں یہ تو تھا تراوی کی نماز ادا کرنے کا طریقہ اب اس کی نیت کیسے کریں تو دیکھیں نیت کہتی ہیں دل کے پختہ ارادہ کو زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے یعنی یہ شرط نہیں ہے کہ آپ زبان سے ہی نیت کریں بلکہ دل کے اندر جو ارادہ ہے وہی نیت ہے آپ کھڑی ہوئی ہیں نماز ادا کرنے کے لیے آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں دو رکعت نماز تراوی پڑھنے لگی ہوں تو بس یہی نیت ہے اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقہ سے بھی کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتی ہوں دو رکعت نماز تراوی کی واسطے اللہ تعالی کے محمرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر تو یہ طریقہ ہے زبان سے نیت کرنے کا لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ دل کا پختہ ارادہ ہی آپ کی نیت ہے آپ نے تراوی کی نماز پڑھ لی تو یہی دل کا پختہ ارادہ ہے اسی کو ہی نیت کہتے ہیں زبان سے کہہ دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ طریقہ تھا نماز تراوی ادا کرنے کا اب جب آپ بیس رکعت اسی طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد دعا ضرور کریں دعا کر لینے کے بعد آپ وطر کی نماز پڑھیں کیونکہ ہم نے پہلے وطر کی نماز نہیں پڑھی تھی اب وطر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کی نماز تراوی بھی ہوگی نماز عشاء بھی ہوگی اور ویتر بھی آپ نے پڑھ لیے امید ہے بات سمجھا گی ہوگی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے